بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اٹھالیس گھنٹوں میں سچ سامنے آ گیا چینہ ایک گولی چلائے بغیر بھارتی علاقے لے اڑا بھارتی اخبارات کی ہیڈ لائنز یاد رہے کہ بھارتی میڈے اس وقت بک چکے اور نرندر مودی کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن اب ہندوستان ٹائمز نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ چینہ نے ہمارے خلاف ایک گولی بھی نہیں چلائی اور بھارت کے تمام تر علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے یعنی کہ سکم اور لڈاک کے ساتھ آٹھ ایسی ریاستے ہیں جس پر چین نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے یاد رہے کہ یہ وہی میڈیا ہے جو مسلسل چین کو تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا بھارتی میڈیا ہمیشہ وہی کرتا ہے جو اسے نرندر مودی سرکار کہتے ہیں کیونکہ بھارتی میڈیا مودی سرکار کے آگے بک چکا ہے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کا امریکہ سے رابطہ چین سے بچنے کے لیے مدد مانگ لی انیس سو باسٹ کی چین بھارت جنگ میں بھی وشنٹنگ سے دلی کی درخواست پر فوجی امداد بھیجوائی تھی بھارت چین کے ہاتھوں ابرٹناک شکس کا سابنہ کر رہا ہے مودی اس شکس کو اپنے سیاسی کیریر کا خاتمہ سمجھ رہے ہیں پیارے دوستو امریکہ اپاچی ہیلیکپٹر جنگی جہاز کے ساتھ ساتھ تمام تر میزیل لاکڈ لانچر اور تمام تر بارود انڈیا کو دینے کے لیے تھیار ہو چکا ہے کیونکہ امریکہ خود چاہتا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان معاملات خراب ہوں اور چین کو سیڈ لینڈ پر کیا جائے ایک تو چین کو سیڈ لینڈ پر کیا جائے گا تو دوسری طرف امریکہ کے تمام تر اسلحہ اور بارود بک جائے گا اور یہی امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں جنگ کی سورتیار پیدا ہو جب جب جنگ ہوگی تو امریکہ سے تمام تر اسلحہ اور بارود لیا جائے گا یہاں سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ امریکہ کس طریقے سے سیڈ لینڈ پر ہو کر تینوں ممالک کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے لیکن اب جو بہت بڑی خبر سامنے آیا ہے کہ بھارتی میڈیا آہستہ استقر کے تمام تر انکشاف کو پوری دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں ہندوستان ٹائم نے ایک آرٹیکل شیئر کیا جس میں لکھا گیا تھا کہ چین نے ہمارے خلاف ایک گولی بھی نہیں چلائی اور بھارت کے تمام تر علاقوں پر قبضہ کر دیا لیکن بھارت پھر بھی خموش ہے کیونکہ بھارت کو اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ چینی ٹکنالوجی کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے مزیر ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو ابھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیکٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ ہم باپ کو مل سکیں یاد رہے کہ بھارت نے امریکہ سے تین سو کروڑ کے ڈرون خریدنے کا مطالبہ کیا ہے جس پر امریکہ جل سے جل ان کو ڈرون دے گا وہ ڈرون جن کا استعمال کر کے جنرل قاسم سلمانی کو حلق کیا گیا تھا انڈین میڈیا نے اس بات کی بہت زیادہ خوشی منائی اور کہا کہ اب ہم بہ آسانی طریقے سے چینل کے ساتھ پاکستان کو بھی شکست دے پائیں گے لیکن ہم نے ویڈیو بنا کر آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہی ڈرون ہے جن کو اگوانیسان طالبان نے مار گرائے تھے یعنی کہ جن کا استعمال اگوانیسان طالبان کے خلاف کیا گیا اور وہ فیل ہو گئے تو وہ چینی ٹکنالوجی کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے پیارے دوستو امریکی نائب وزیر خارجہ اور بھارتی سیکٹری خارجہ نے امریکی اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے دفتر کے مشابرت کی عالمی نشریاتی ادارے کے مطابق بھارت چین کے ہاتھوں ابرٹنار شکست پر بہت زیادہ خوف زیادہ ہے مودی اس شکست کو اپنے سیاسی کریر کا خاتمہ سمجھ رہے ہیں اور انیس سو باسٹ کی چین بھارت جنگ کی طرح مجودہ صورتحال میں بھی امریکہ سے مدد کے خواہ ہیں تاہم مجودہ عالمی حالات میں امریکہ خود اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ ان علاقوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھ سکے جن پر اس نے حملہ کر کے قبضے میں لے لیے تھے امریکہ پوری طرح چین کو سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ امریکہ کی اس جنگ میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا یاد رہے کہ امریکہ ان معاملات میں کبھی بھی نہیں کتا جس میں اس کو فائدہ نظر نہ آئے امریکہ ہمیشہ اپنا فائدہ دے کر سیڈ لینڈ پر ہو جاتا ہے اور امریکہ نے انڈیا کو سپورٹ کرتو یہ امریکی جاز 90 کلومیٹر اندر چینی سمندری حدود میں بھی لے گیا ہے جس پر چینی کی طرف سے ایک بہت زبدہ سٹیکمنٹ سامنے آئی ہے چینی کی امریکی جاز تباہ کر دینے کی دھمکی چینی اس سے پہلے بھی کہا چکا ہے کہ جو بھارت کو سپورٹ کرے گا اور ہمارے خلاف جائے گا اسے چینی ٹکنالوجی کا مقابلہ کرنا پڑے گا پیارے دوستو ایک طرف امریکہ چینی کو تمام تر جنگی جاز اپاچی ہیلیکپٹر اور بارود دے رہے تو دوسری طرف مائک پومیو کا بھی بیانچ سامنے آیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ بھارت گبرائی نہ ہماری فوج آپ کے ساتھ ہے چین بھارت کے ساتھ بڑا ہاتھ کر گیا چینی بھوٹان کو دھمکی دے بھارت کے اروینچل پردیش پر قبضہ کرنے جا رہا امریکہ بھارت کو ہر ایک خفیہ ریپورٹ شیر کر رہا ہے کہ چینی کے پاس یہ یہ ٹکنالوجی ہے اور اس کا مقابلہ آپ کر پائیں گے کہ نہیں اسی وجہ سے جب بھارت روس سے جنگی تیارے خریدنے کے لیے جا رہا تھا تو سب سے پہلے ڈولر ٹرپ نے مودی سرکار کو فون کر کے منع کیا کہ آپ روس سے جنگی تیارے نہ خریدیں کیونکہ وہ کبھی بھی چینی ٹکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ روس کے پاس جتنے بھی تیارے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کے نسبت دس سے پندرہ سال پرانے ہیں یعنی کہ دس سے پندرہ سال پرانے جہاز چینی ٹکنالوجی کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے پیارے دوستو دوسری طرف چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کافی عرصے سے چل رہی ہے لیکن کرونا ویرس کی عالمی وبا اور امریکہ میں آنے والے صدارتی انتہابات نے اس تناؤ میں مزید اضافہ کر دیا ہے اور حالی دنوں میں دونوں ملکوں کے درمیان لفظوں کی جنگ اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے آخر امریکہ کی حکمت عملی کیا ہے اس ہفتے صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مدد کے لیے انتہابات کی میم کی ایک نئے مللے سے گزر رہے ہیں برطانوی خبرہ ساں ادارے ریلائز کو ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا چین وہ سب کچھ کرے گا جس سے میں انتہابات ہار جاؤں ان تلف بیانات سے آنے والے دنوں میں دنیا کی دو بڑی معاشیتوں کے درمیان کشیدگی میں اور زیادہ اضافہ ہونے کا اشارہ بھی ملتا ہے ٹرمپ کی انتہابی میں میں امریکہ کی پھولتی پھیلتی معاشیت کو مرکزی نکتہ بنایا جانا تھا لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہو رہا رائعامہ کے اجازہ سے زیادہ کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ بہت سے ریاستوں میں اپنی مقبولیت کھو رہی ہیں کیونکہ کرونا ویرس کی وباہ کو پھیلنے سے روکنے میں ناکامی پر ان کے خلاف تنقید بڑھتی جا رہی ہے اس سارے منظر نامے میں چین سامنے آتا ہے چین سے یہ وباہ شروع ہوئی چین پر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے وباہ کو دنیا بھر میں پھیلنے سے روکنے میں سوسی سے کام لیا پارٹی کے حکمت عملی سابق نائب صدر اور پارٹی کے ممکنہ صدارت امیروار جو بیان کو نشاندہی کرتے ہیں ٹرمپ کی انتہادی امریکی فرس ایکشن تنظیم کے سیاسی کمیٹی استعارات دے رہی ہے جن میں کہا جا رہا ہے کہ بینٹنگ واشنٹنگ کی شریفیہ امریکہ میں چین کو سازکار محول فرام کرنا چاہتے ہیں اگرچہ دونوں جماعتوں کے موقف میں تصادم ہے لیکن اس تصادم میں بھی ایک چیز یقصہ ہے کہ وہ یہ کہ دونوں کے خیال میں بینٹنگ کو نشانہ بنانا سیاسی طور پر فائدہ مند ثابت ہوگا وزیر خارجہ مائک پومیوں اس تنقید میں آگے آگے ہیں وہ اکثر یہ بات دہراتے ہیں کہ چین کی پارٹی اور احتمال پر نہیں کیا جا سکتا ان کی تنقید زیادہ تر اس بات پر مذکور ہوتی ہے کہ کرونو ویرس کے سامنے آتے ہی اسے رکنے میں ناکام رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ چین کی لیبارٹریوں کے محفوظ ہونے پر بھی سوال اٹھاتے ہیں چین ان سب الزمات کو سختی سے تردید کا رہا ہے چین کو کہنا ہے کہ امریکہ بار بار ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے تاں کہ ہم پر پبندی لگائی جا سکیں کیونکہ امریکہ اس وقت انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے اور انڈیا کو سپورٹ کر پر تمام تر اسلحہ اور بارود انڈیا کو بیچ رہا ہے تاں کہ چین اور انڈیا کے درمیان معاملات خراب ہو اور چین کو سیر لینڈ پر کیا جائے کیونکہ امریکہ کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ دنیا کا سپر پاور ملک چین بننے کیلئے جا رہا ہے اور امریکہ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا پہرے دوستو دنیا کی تمام تر ممالک اس وقت چین کے ساتھ مل کر سرمکاری کر رہے ہیں اور امریکہ کو اسی بات کا خطرہ ہے ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کیجئے گا تاں کہ پوری دنیا کو پتا چلے اصل معاملات کیا ہیں پوری دنیا کو اندازہ ہو کہ ہندوستان ٹائمز نے بھی اس بات کا انکشاف کر دیا ہے کہ چین نے ایک گولی بھی نہیں چلائی اور امریکہ سے تمام تر جنگ بھی جیت لی اور انڈیا کو موتور جواب بھی دے دیا پہلے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کیاک میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ بار موسیقی موسیقی